پہلے مسلمان لونڈی رکھتے تھے ہاں جی رکھتے تھے لیکن وہ جہاد کرتے تھے کافروں سے جب جنگ ہو جاتی تھی تو فتح میں جی لڑکیاں ملتی تھی وہ تقسیم ہوتی تھی تم آج بھی جہاد کرتا کافروں کی لڑکیاں مل سکتی یہ تو نہیں رہا کہ ویسے گرل فرنڈ بنا لو اور کار لونڈی ہے عورت حرم میں آئے سواب ملے گا بلکل ملے گا کیوں نہیں ملے گا ایک بندے نے قسم کہا ہی تھی کہ اگر میں نے بیوی کو فلاہ رشتہ دار کے گھر چھوڑا تو میرے اوپر بیوی کو طلاق ہوگی اس دکھوڑن چھوڑ سکتا ہے بارال باقی احمد فرماتے ہیں یہ قسم ہے کفارہ دس بسکی میں وہ کو کھانا کھلا دے بات ختم ہوگی امام بولیوں نے فرماتے ہیں کہ اطلاق ہو جائے گی لیکن ایک اطلاق ہوگی رجوع کار میرا بیٹا نوراللہ گنیدہ میں آئے وہ مشکل سے دو چار ہے اللہ اس کی مشکل حل کرے اس کو کہیں کہ وہ حصم اللہ و نعم الوکیل حصم اللہ و نعم الوکیل آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں تو اللہ مشکل حل کرنے گے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہو نماز پیچھئے تو کافر تو نہیں ہو جاتا ہے ایک مسئلہ میں اختلاف ہے بیوی کے بدا نہیں کہیں اونٹوں کو زبان کو چون سکتے ہیں بلکل جی چونگو کیوں نہ چونگو بیوی ہے تمہاری ماں باپ کے تو پاؤں نہیں چونگو بیوی کے تو چونگو کچھ ہاتھ تو ادا ہو جائے گا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ یہ کوئی مسئلہ ہے یاد نہیں بھی لی یہ بات ختم ہو گئے مزہ غیر فطری کے حرار ہاں ہر چیز جائز ہے جس سے محبت ہو اس سے شادی کرے تو گناہ ہے وہ راضی بھی تو ہو نا اس کے والدین بھی راضی ہوں پھر تو کوئی گناہ نہیں اگر اس کے والدین راضی نہیں ہے تو پھر بلا وجہ آپ محبت کرنے کا کیا معنی ہے کوئی تمہاری بہن سے محبت کرے کیا کرو گے بہن پکڑ کے دے دو گے اس کو کیونکہ محبت ہے اس کو تو جو دوسرے کے لیے سوچتے ہو اپنے لیے بھی سچو میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اس کی قضاء نوازوں کا فتح آدھا کا ہر نواز کے لیے تقریباً صدقہ فطر کے برابر یعنی دو سرگند تو پانچ نوازیں ایک بھی تر چھے ہو گئی بانہ سرگند روز کے حساب سے اگر دے سکتے ہو انہا اللہ معاف کرے چھے ہو گئی بھائی 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 بھ